حارون صاحب وقت کم ہے کال دے دوں گا عوام تیار ہے پارٹی تیار ہے خان صاحب کی حکمت عملی کیا ہے خان صاحب کی حکمت عملی ظاہر ہے دباؤ ڈالنے کی ہے اگر تو مذاکرات سے مسئلہ حل ہوتا ہے الیکشن تک بات جاتی ہے مقدمات میں الجا کر انہیں نائل نہیں کیا جاتا ہے یا گرفتار نہیں کیا جاتا اور الیکشن تک معاملہ چلا جاتا ہے تو کوئی ایجیٹیشن نہیں ہوگا ورنہ ظاہر ہے ان کے پاس کوئی اور آپشن ہی نہیں ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح دوسروں نے دباؤ ڈال کے اپنا مقصد حاصل کیا وہ ان سے زیادہ دباؤ ڈالنے کی پوزیشن میں ہیں تو ایجیٹیشن ہوگا پیچھے دی دفعہ صورتحال مختلف تھی پنجاب میں حکومت کسی اور کی تھی اور ظاہر ہے پنجاب کی پولیس ہی تھی اسلام آباد کی پولیس ہی تھی بہت تھوڑی ہے اس دفعہ اگر انہیں تہیہ کر لیا تو پختونخواہ سے بھی لوگ آئیں گے اور پختونخواہ کی حدود نے دو طرف سے گہرا ہوا اور تین طرف سے اپنا پنجاب نے گہرا ہوا ہے تو ہر طرف سے لوگ آئیں گے مجھے امید ہے کہ وہاں تک نوبت نہیں پہنچے گی اور کوئی گفتگو شروع ہو جائے گی چیک ہے لیکن عمران خان صاحب نے یہ بھی کہا اور ان صاحب کہ میں کچھ اور لوگوں سے فیلحال بات کر رہا ہوں آخری کال دینے سے پہلے ان لوگوں تک بات کروں گا کن لوگوں سے وہ بات چیت کر رہے ہیں تو ظاہر ہے کسے بات کر رہے ہیں یہ معلوم ہی ہے وہ نمائندوں کے ذریعے بات ہو رہی ہے براہ راز بات نہیں وہ کر رہے ہیں ممکن ہے براہ راز بھی کسی وقت بات چیت ہو لیکن یہ کہ گفتگو بھی جائے رہی ہے اور تیاری بھی جائے رہی ہے ٹھیک ہے لیکن لیکن بڑے لوگوں کو تھا کہ شاید آج ہاریپور کا جو دلسہ ہوا ہے اس میں خان صاحب پھر کوئی دھمکیاں لگائیں گے کچھ الزامات لگائیں گے مگر عمران خان صاحب نے تو چھکا مار دیا انہوں نے کہا اداروں کے اوپر تنقید نہیں ہونی چاہیے تنقید صرف تعمیری مقاصد کے لیے ہونی چاہیے اس سے ظاہر ہوتا ہے نا کہ وہ مفاہمت چاہتے ہیں وہ الیکشن چاہتے ہیں اور پی ڈی ایم الیکشن نہیں چاہتے ہیں پی ڈی ایم میں تو اب ایسے لوگ بھی ہیں جو یہ تجویز کر رہے ہیں کہ مارشلہ لگا دیا جائے اور مارشلہ کے لیے دنیا کی حمایت حاصل کر لی جائے خاص طور پر امریکہ کی حمایت حاصل کر لی جائے اس طرح کی خسر پسر سننے میں آ رہی ہے جو ایک تباہی کا مکمل تباہی کا نسخہ ہوگا وہ امید ہے کہ وہاں تک نوبت نہیں جائے گی لیکن یہ ہے کہ کسی نہ کسی کی طرح کی مفاہمت تو کرنی پڑے گی اکانوں میں آپ کی معیشہ چل کیسے سکتی ہے طوفان ایسا آیا ہوا ہے سہلاب ایسا ہے دبق کے بیٹھے ہیں وزیراعظم صاحب نکلے فٹا فٹ واپس آ گئے اور وہ قطر چلے گئے اور شرجیل محمد نے کہا گھر گھر جا رہے ہیں بلاول بٹکون سے گھر میں وہ گئے ہیں وہ لڑکانہ میں گئے اور وہاں ان کے خلاف مظاہرہ ہوا بدین میں حسین مرزا جی ڈی اے کے لیڈر وہ آج وہاں گئے اور وہاں سے وہ ایک چینل سے بات کر رہے تھے تو وہ کہہ رہے تھے وزیراعظم موجود ہیں ایسے بدین کے علاقے سے پانچ ایم پی ہیں ایک ایم این ہے چار مشیر ہیں ایک وزیر ہے ایک آدمی بھی نہیں آیا ڈیپٹی کمیشنر بھی نہیں نکل رہے کوئی وزیراعظم باہر نہیں نکل رہا پختون خواہ کے جو ہے بیشتر ازلا جو ہیں وہ آفت زدہ ہیں روجان میں صورتحال یہ ہے کہ کچھ شاید بچا ہی نہیں ہے ڈیرہ غازی خان جو ہے وہ وہاں مقامی طور پر بارشیوں وہ تو ہوئیں اور تونسہ میں لیکن کوئی سلمان سے جو پانی ہے تونسہ تو بالکل ڈوب گیا اور آپ دیکھیں بزدار کا کئی نام نشان ہی نہیں ہے اور وہ آویس لغاری صاحب پتہ نہیں کہاں ہیں اور خوزہ برادران کہاں ہیں رحیم یار خان کی گلیوں میں پانی ہے حیدر آباد کی ستر فیصد گلیوں میں پانی ہے نواب شاہ کا ائرپورٹ مند ہو گیا ہے جو ہی میں دس گاؤں ڈوب گئے ہیں یہ صورتحال ہے ملک میں نوشیرو فیروز کی گاڑیوں کی کتاروں کی کتاریں ہیں موٹروے پہ ٹریفک موو نہیں کر رہی اور بلوچستان کے ایک اہم ترین آدمی نے معلوم نہیں وزیراعالہ تھے کون صاحب تھے الخدمت کے عبدالشکور صاحب کو فون کیا اور ان سے کہاں فلان علاقے میں مہربانی کر کے مدد پہنچے ہیں صبحی حکومت کہہ رہی ہے ایک فلائی تنظیم سے اور وہ مدد وہاں پہنچ ہی نہیں سکتی تھی ہیلیکاپٹر کے بغیر تو ان کے کوئی ایک سابق ریٹائر دفصرت فضائیہ کے انہوں نے فضائیہ سے بات کی کہیں فوج مدد کر رہی ہے کہیں انجیوز کچھ کوشش کر رہی ہیں لیکن یہ جو فلائی تنظیمیں ہیں یہ پانچ دس فیصے سے زیادہ کوریج نہیں کر سکتی ہیں تباہی بہت بڑی ہے سات آٹھ سو ارب روپے کا ابتدائی تخمینہ ہے نقصان کا اس سے کہیں زیادہ ہے چینیوں نے کچھ خیمیں بھیجے ہیں خیموں کی سب سے دردہ دردہ دس ہزار روپے کے خیمہ آتا ہے اور خیموں کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں اور حکومت کو کوئی پروائی نہیں ہے وہاں بنتے ہیں خیمیں اپنا کسور میں اور دوسرے شہروں میں بنتے ہیں ان سے بات کریں انسینٹیب دیں بڑے پہنے ان کو کپڑا فرام کریں ان کو ازار فرام کریں دھاگا فرام کریں کاریگروں کی عوضلہ افضائی کریں ان کو موٹیویٹ کریں کوئی اتنا بڑا سہلاب کبھی آیا ہی نہیں اور ایسی بے ایسی کبھی آج تک دیکھی نہیں کہ فوج کر لے جی فضائیہ کر لے اور بھئی ہمیشہ حکومت کرتی ہے حکومت کی مدد کرتی ہے فوج اور فضائیہ یہ ادارے ہیں ایدی فاؤنڈیشن ہے چھیپا ہے امران خان فاؤنڈیشن ہے اور بہت سے ادارے ہیں ان کو متحرک کریں بے شمار ادارے ہیں کسی سے کوئی رابطے کسی نے نہیں کیا انڈی اے میں بھی بیان جاری کر رہی ہے اداد و شمار دے رہی ہے حضر اہلہ زرداری صاحب کریں باقی کام چھوڑ دو زلزلہ زدگان کی مدد کرو بھائی آپ کے پاس کھربوں روپے ہیں کوئی ایک دو ارب روپے کے اتیئے کا اعلان کریں دس بیس کروڑ کے ہی کر دیں یہی شریف خاندان کا حال ہے چودری برادران نے بھی ذاتی طور پر تو ابھی تک کوئی میرے علم میں نہیں کیا ہو وہ درہ گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں بے شمار لاشیں پانی کے نیچے دفنیں بے شمار لاشیں جو بھی نکالی نہیں کی بے بسی کے کوئی حال ہی نہیں ہے اور جہاں کے جو جتنے بند ہیں سینکڑوں شاید ہزار سے بھی زیادہ ہوں شاید اس سے بھی کچھ زیادہ ہوں سارے بند ٹوٹ گئے ہیں یہ ہے ہماری حکومت کا حال گاڑیاں آ رہی ہیں تیش کی زندگی بسر ہو رہی ہے وہ ادھر پرویز اشرف صاحب جو ہیں ایک میٹنگ کی انہوں نے صرف اور وہ پچیس تیس آدمی وہاں سیر کرتے پھر رہے ہیں ان کو بلائیں ان سے کہیں پیسے جمع کر رہے ہیں سرکاری خزانے میں عجیب و غریب صورتحال ہے ملکی اور وہ یعنی صورتحال یہ ہے کہ کوئی آپ کے مجیورپی یونین نے کچھ مدد کا اعلان گیا چین نے کیا کوئی تین لاکھ ڈالر کہیں اور سائے ہیں وہ صورتحال یہ ہے کہ دنیا میں ڈسکیشن کیا ہو رہی ہے اتنی سہلاب پہ نہیں ہو رہی یہ دنی عمران خان کے خلاف مقدمات پہ ہو رہی ہے اور یہ شہباز گل پہ ہو رہی ہے اور ہیومن رائٹس واش نے کہا ہے کہ پاکستان کا ان کی ویب سائٹ پہ ایک لمبا چوڑا آرٹیکل ہے کہ جی تشدد کیا جاتا ہے جو کمزور لوگ ہیں یعنی اقلیتوں کے یعنی غریب لوگ یعنی کم پڑے لکھے نوجوان یعنی خاتین اور ان کو ویڈیو دکھائی جاتی ہیں تشدد کی مارا پیٹا جاتا ہے لٹر کا لفظ استعمال کیا یہ لٹر کا لفظ انگریجی زبان میں شامل ہو گیا پھر اس کی بضاحت کی ہے پھر یہ ہے کہ بجلی کے جھٹکے لگائے جاتے ہیں برینہ کیا جاتا ہے یہ ملکی تصویر ہے اور کوئی قومی منصوبہ ہے ہی نہیں سہلاب زدگان کی مدد کا سیاست فرما رہے ہیں گالی گلوش کر رہے ہیں ایک دوسرے کو اور کوئی مجھے بہت سے لوگوں نے میسیجز بیجے ایک جنرل صاحب ہیں وہ کام کرتے ہیں وہ وہاں تونسہ پہنچے ہوئے ہیں انہوں نے کہا بھائی مران خان صاحب سے کہ یہ فنڈ قائم کریں گے حکومت نہیں کرتی وہاں سے کینیڈا سے امریکہ سے ایک ٹیلی فون آیا کینیڈا سے آیا یہاں لاہور سے کچھ لوگوں نے کہا بھائی خان صاحب سے کہ یہ فنڈ قائم کریں ہم پیسے جمع کریں بھائی سیاست اپنی جگہ پہ لوگ مر رہے ہیں ڈوب رہے ہیں مہیشی بیگ ہے چاول کی فصل گئی کپاس کی فصل گئی مرچوں کی فصل گئی رائی کی فصل گئی کسی کو پرواہ نہیں ہے آلو تباہ ہو گیا خجوریں تباہ ہو گئی عام بیادہ تباہ ہوا کوئی اس میں سوچی نہیں رہا اتنی حیرت ہوتی ہے کہ لوگ جو ہیں وہ خواب خرگوش کے مزے لے رہے جنگل ویسے اجڑ گئے شمالی علاقوں کے اجڑ گئے کشمیر کے اجڑ گئے کالا باگ نیم آپ بنا نہیں سکتے تو بھائی جو کچھ ہو سکتا ہے وہ تو کریں سوئے پڑے ہیں سب لوگ مجھے مناسب لفظ کا استعمال نہیں آرہا حرون صاحب کہا جائے تو ملک میں انسانی بہران جنم لے چکا ہے اور یہ خطرناک مزید ہوتا چلا جائے گا اب بھی تو دیکھئے نا وہ لاشیں نکلیں گی پچیس ہزار پر اعلان گیا ہے پچیس ہزار پر اگر کوئی کام کر رہا ہے اس وقت میدان میں الخدمت کر رہی ہے جماعت اسلامی کی ان کے ہزاروں کارکون ہر جگہ پہنچ رہے ہیں جیسے تیسے بھی ہے جو بھی ان کے محدود مسائل ہیں یا خوت نے پلان کیا ہے ڈاکٹر صاحب نے کل مجھے فون کیا ڈاکٹر امجر ساکر صاحب نے کہ اسی ہزار آدمیوں کو مالی مدد فرام کریں گے ریجنبل